اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی قوم ستاروں کی بجاری ہے جیسا کہ قرآن پاک کی سورا نمل میں رشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ایک موقع پر حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے کہ مجھے حدود کہیں نظر نہیں آ رہا اگر ایسی بات ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حدود آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں میں ملک سبا کے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لیا ہوں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے اس خبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکیز کے نام جو خط رسال فرمایا اس خط کو یہی حدود پرندہ لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط دار کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ حضرت خط لے کر گیا اور بلکیز کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا بلکہ بلکیز نے اسی وقت اپنے گرد عمرہ اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا اور پھر یہ خط پڑھ کر خوف میں مطلع ہو گئی اور اپنے عراقین سے کہنے لگی کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے وہ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ خط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے میرے ساتھ تکبر نہ کرو اور میرے ساتھ متی ہو کر چلی آؤ دوستو خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت اقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت در بشندے زلیل و خار ہو جائیں گے اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیج دوں اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ سلمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں اگر وہ نبی ہوئے تو ہرگز میرا یہ حدیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباہ کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا یہ حدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے چنانچہ بلقیس نے پانچ سو غلام اور پانچ سو لونڈیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ پانچ سو سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات مشک امبر اور ایک تاج بما ایک خط کے قاسد کے ساتھ بھیجا ہدھود یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت علیہ السلام کے دربار میں آکر سب خبریں پہنچا دیں چنانچہ بلقیس کا قاسد چند دنوں کے بعد جب تمام سمان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاسد سے فرمایا کیا مال سے بھی مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا بہتر ہے اس سے جو تم نے دیا بلکہ تم ہی اپنے توفے پر خوش رہو اور ان کی طرف واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے زلیل کر کے نکال دیں گے چنانچہ اس کے بعد قاسد نے جب واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرہ سنایا تو بلقیس حضرت علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی حضرت علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے اجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے حضرت علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہائیت ہی خلوص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا پھر حضرت علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا ناظرین اس سلسلے میں حدود نے جو کارنامہ سر انجام دیئے وہ بلا شبہ اجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت علیہ السلام کی موجزات کا ایک نمونہ ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ تخت بلقیس کیا تھا اور کس طرح سے لیا گیا تو دوستو ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا حضرت علیہ السلام نے بلقیس کے قاسد اور ان کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے یوں فرمایا کہا اے دربار والو تم میں سے کوئی ہے کہ میرے پاس ان کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما پردار ہو کر آئیں جنہوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں تمہیں بولا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تُو اپنی جگہ سے اٹھے اور میں اس کے لئے طاقتور اور ایماندار ہوں جن کا بیان سن کر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ جو اس میں آزم جانتے تھے اور باکرامت ولی اللہ بھی تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام سے عرض کیا اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں پھر جب اسے اپنے روبرو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پرواہ عزت والا ہے چنانچہ آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلکیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک پل بھر میں حضرت علیہ السلام کے محل میں پہنچا دیا تخت دیکھ کر حضرت علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری دوستو حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اس لیے ہی وہ جب بھی کوئی اللہ کا انعام کے فضل دیکھتے تو فورا اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشہول ہو جاتے اور یہ انبیاء کرام اور ایمانداروں کا دستور ہوتا ہے اس کے برعکس کافر پر جب اللہ تعالیٰ کو انعام فرماتا ہے تو وہ شکر کرنے کی بجائے مزید سرکشی اور تکبر کی طرف مائل ہو جاتا ہے خواتین و حضرات اس کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے عدد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ